اسلام علیکم دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ سر جو پارے اور چاندی کی گولی ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ اگر ہم اس کا پروپر کام کر لیتے ہیں مطلب اس کو ہم کیم و نار کر لیتے ہیں تو وہ کس کام آتی ہے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ پارے اور چاندی کی گولی بنانا آنی چاہیے ایک اچھی گولی ہونی چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ چاندی بھی مصفح ہونی چاہیے اور پارا بھی مصفح ہونا چاہیے دونوں چیزیں مصفح ہونے چاہیے پہلے ہی یہ آپ لوگ تیار کر لیں اس کے بعد جل مندرنہ کے طریقے کے ذریعے آپ اس گولی کو کام و نار کریں گے اب جل مندرنہ کا طریقہ کیا ہے وہ میرے چینل پر اس کی ویڈیو مجود ہے کہ کس طریقے سے پارے اور چاندی کی گولی کو کام و نار کیا جاتا ہے اس کے بعد جب یہ گولی قائم ہو جاتی ہے تو یہ گولی کیا کرتی ہے یعنی اس کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کی ایک سے دو رتی جو ہے وہ جو تانبہ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ ترہ کرتے ہیں تو اس کو وہ سفید کر دیتا ہے اب جو تانبے کا سفید ہونا اس کا کیا کام ہے یہ چیز بھی ساتھ کے لئے رہنا ضروری ہے کہ جب تانبہ سفید ہوتا ہے تو اس کو آپ چاندی کا بھی بہت اچھا حملان بنا سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات اگر تانبہ سفید ہو ایک طرف چاندی ہو تو آپ کے پاس کوئی دعا تیار ہے شنگرف ہے یا ورکیا ہے تیار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چاندی کو اوپر ترہ کریں گے تو وہ اس کو گولڈ میں تبدیل نہیں کرے گی لیکن اگر سفید تانبے کو اوپر ترہ کرو گی تو وہ جلدی رنگ پکڑ لیتی ہے تو ہمیشہ جو پرانے برسگیر پاک و ہند کے قیمہ کرتے وہ چاندی کے بجائے تانبے کی چاندی کے اوپر دعا ترہ کرتے تھے اور گولڈ بناتے تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ قیمہ نار جو گولی ہے پارے اور چاندی کی یہ تانبے کی چاندی بنانے کے لیے ایک موثر اور بہترین اور کامیاب دعا ہے یہ بنائیں جو بھی معلومات جو بھی پوچھنا ہو جل مندرنا کیا ہے گولی کیسے بنانے اس کی آر ایڈی ویڈیو موجود ہیں کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو گائیڈ کر دوں گا شکریہ